ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے تو مورننگ ہو چکی ہے گوڈ مورننگ تو مورننگ کے بجے ہیں ابھی نائن او کلوک اور ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ ہے میرا گھر جہاں پر میرا پارلر تھا اور روم تھا اور روم بھی مطلب ڈبل تھا اور کمپائنٹ کر رکھا تھا تو وہ سارا کھالی ہوا تو ابھی دوبارہ سے پینٹ وغیرہ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر بھی ہمیں تو یہ ابھی پینٹ ہو رہا ہے سارا گھر ہمارا تو اس میں دیکھئے کتنا فیالا پڑا ہے اندر بھی پورا فیالا پڑا ہوا ہے میری گروہ جی بھی اور دیکھو یہاں اے سی والے بھائیہ بھی آئے ہوئے ہیں جو لائٹ کا وہاں سارا کنیکشن تھا وہ سب روم کا کھولا انہوں نے اتارا اور یہ یہاں سے اے سی جائے گا اور مہاں شپٹ ہوگا یہ میری شوپ ہے جو میں نے دی ہے گھر سے دور تھوڑی سی دوری پہ اور یہاں جو ہے بودورک کا کام ہو رہا ہے اور بودورک کا مطلب گیٹ بنے گا میرر والا آگے اس میں فریم بغیرہ لگتے ہیں تو وہ سب کچھ ہو رہی ہیں ریڈی اور دیکھئے اوپر ٹینکی جو ہے لگ چکی ہے پانی کی اور یہ ہیئر شاور لگ چکا ہے اور باقی اب میں پھر دوبارہ سے گھر پر آئی ہوں اور گھر پر بھی یہاں کام ہو رہا ہے تو میں آج جگہ جگہ مطلب بہت پریشان ہو گئی اور پیہنوں کو اور اپنے بیٹروم میں بند کر رکھا تھا تو اب میں کھر آئیں ہوں اور پیہوں میں دیکھ向 گیٹ کھولے گی کیونکہ میں بہر سے بھی لوگ کر کے جاتی ہوں اور اندر سے بھی پیہنوں کو مساپ پہ رکھنے کیا ہے اس کو نہیں بتا ہوتا کہ بھر ہی بھائر سے بھی لوگ کریا اور اچھے سے سمجھ جائے تو یہ دیکھو میں نے ادھر والا روم کھولا جہاں پینٹ ہو رہا تھا تو ان کو بند کر گئے گئی تھی تاکہ یہ بھئیاں ادھر اندر نہ جسد جا سکیں اور یہ دیکھو یہاں سارا کام چل رہا ہے ہمارا تو فائنل آج یہ روم تو ہو جائے گا اور جو شوپ ہے وہاں شاید کام رات تک چلے گا آج نائٹ میں وہاں ورک ہوگا کیونکہ وڈ ورک کا کام تھوڑا زیادہ ہے تو اسی لئے وہاں تھوڑا ٹائم جادہ لگ سکتا ہے تو آج شاید رات میں کام کریں گے تو ابھی پھر میں دوبارہ سے نکل گئی نیچے تھوڑی دیر آرام کر کے چائے وغیرہ دیکھیں ان کو تو ابھی میں پھر جا رہی ہوں شوپ پہ اور اب میں گھر آ گئی دیر آرام کریں گے 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 تو ابھی پھر سے اس کو مجھے غصہ آتا اور پٹتی ہے آج مورننگ میں مجھے بہت بھی دھائی بھی کھائی ہے کیونکہ بہت پریشان کر رہی تھی ایک تو میں اتنی ایریٹیٹ ہوئی ہوں سب سے اکیلے سب کب سے سب کچھ سمبھالی جا رہی ہوں سب کچھ اکیلے کر رہی ہوں ایٹو جیڈ مجھے بلکل بھی سپورٹ نہیں مل رہا ہیلپ کے لیے بھی کچھ بھی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا یہاں تک کہ اگر میں بہار سے کام کر کے تھک کے آرہی ہوں کروا کے اور گھر بھی پھیلا ہویا ہے تو چلو اگر کوئی ہو ایک کپ پانی چائر پلا دے تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو میری جو میٹ آنٹی ہے صبح میں اندر پینٹ ہو رہا تھا اور وہ کھالی کر رہی تھی پینٹ کے لیے اور ادھر جو تھے پارلر میں بھی لیبر آگئی تھی تو میں وہاں بھی چکر کاٹ رہی تھی تو میں وہ برطن وغیرہ دھونتی آئی تو انہوں نے پھر دیکھا کہ میں پریشان اتنی ہو رہی ہوں اور چائے نہیں پی رکھی تو انہوں نے میری لیکپ چائے بنائی تو مجھے ریلائز ہوا اگر گھرم گھرم چائے کوئی بنا کے دیتے اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بھول گئی کہ کوئی چائے بھی بنا کے پھلاتا ہے سچ میں ڈیئر بہت یاد آتی ہے اپنوں کی بہت زیادہ کیا بتاؤں ابھی میں آپ کو کچھ بتانے سکتی اور بتانے کے بھی موڑ میں بلکل نہیں ہو کچھ بھی کیونکہ موڑ اپنا خراب نہیں کرنا چاہتی بلکل بھی بٹ جو بھی ہیں یہ ہی ہے ریالٹی کی سب کچھ ہمیں ہی مینج کرنا پڑتا ہے بس اگر آپ خر سے باہر نکل رہے ہو تو آپ کی رسومنس بلتی ہے گھر بھی دیکھنا اور باہر بھی دیکھنا تو بس بٹ میں تو جو بھی کرتی ہوں اپنی نونہ کے لئے کرتی ہوں بٹ نونہ کے لئے ہی کرتی رہوں گی جب تک زندہ ہوں اور نونہ کے لئے ہی جیوں گی بس یہ میں نے سوچ رکھا ہے مائی لائف لائن نونہ تو پلیز آپ لوگ سپورٹ اپنا بنائے رکھنا جہاں سے زیادہ کمنٹ کرو کرو اور لائک کرو کرو میں کوشش کروں گی بیچ بیچ میں کرنے کی کیونکہ دیکھو ابھی بھی وہاں کام ہو رہا ہے اور میں نے کھانے کا کچھ بھی نہیں ریڈے کیا ہوا اور آج ہم کہیں بہر بھی نہیں گئے جو ہم نے کچھ کھا لیا کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا ہم نے میں نے تو صبح ہی بس چائے پی تھی اور چائے کے ساتھ صرف رسی کھائی تھی آج اور میں نے اس کے بعد پھر شام دوپیر کو میٹانٹی نے چائے بنائی تو میں نے میٹانٹی کے ساتھ چائے پی لی اور پھر اس کے بعد میں نے ان لیبر کے لیے چائے بنائی جو گھر میں پینٹ کر رہے ہیں تو میں نے اس میں ایک نمکین کی کٹوری مچھر کی کٹوری اور چائے لے لی بٹ ساری چیزیں کلپ نہیں کر پائی کیونکہ مجھے بلوگنگ کرنے کا بھی ٹائم نہیں میں سوچتی جتنا بیٹ جاؤں تو اس میں فون یوز نہیں کروں اور فون یوز کروں تو اور لوگوں سے بات کر لوں تاکہ جلدی سے جلدی کام ختم ہو سکے تو جیسے بیٹھتی ہوں تو ویلڈنگ والے کا کام ہیاد آتا ہے ویلڈنگ والے کو کرتی ہوں اور بہت سے جیسے کی بارڈ ہو لگانا ہے اپنا پیمپلیٹ بنانے ہے مینیو کارڈ بنانے ہے وہ سب کچھ ریڈی کرنا تھا تو بس اسی میں بیزی ہو رہی تھی ابھی اسی بیزی کاموں میں تو ابھی بس میں بناوں گی میں نے راجمہ بھگو رکھی ہیں اور میں بناوں گی راجمہ چاول ہو سکا تو میں وہ راجمہ چاول اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں بنا کروں گی یہ روم شیفٹ اپنا بیڈ لے جانے کی کوشش کروں گی وہاں پر بٹ میرے سے پوسیبل تو ہونی پائے گا ہاں میں کھالی کر کے بیڈ کو رکھ دوں گی کہ تاکہ پیو کے پاپا رات کو آئیں تو تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے میری اور میں فٹا فٹ سے ان کے ساتھ پکڑ کے بیڈ اپنا وہاں شیفٹ کر سکوں اور رات کو اچھے سے ہم سو سکیں تاکہ نیند تو رات کی نیند تو رات کی نیند اگر رات کو نہیں سو گے تو پورا دین سردر دوتا رہے گا اور اتنا سارا کام نہیں کر پاؤں گی سو اب دیکھتے ہیں آج کے لیے چلو اتنا ہی کافی راج میں چاول کی بھی فٹوز نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں اب اس کو ایڈیٹنگ پہ لگا دوں گی آج کے آج ہی ایڈیٹنگ پہ لگاؤں گی آج کے آج ہی شوٹ کیا ہے میں نے یہ سارا بلوگ تو آپ لوگ پلیز اس کو پوری ویڈیو کو وارچ کرنا اور سپورٹ کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور میں دکھاتی رہوں گی آپ کو یوٹیوب چینل پہ آپ بھنے رہوں ہوں میرے سار اب بھی تو سرپ آپننگ دکھاؤں گی سب کچھ ریڈی ہوتا ہوا دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد کلائنٹ ورک دکھاؤں گی اوکے تو جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ دیفینیٹل میرے پارلر میں آ سکتا ہے ہم اسے ملنے کے لئے اوکے تو چلو سو بائی love you and take care سو بائی ملنے کے لئے